نمشکار دوستو یہ آدھے چہرے پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن ترنت علاج کے دورہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے پیرالیسس شریر کے کسی بھی باغ یا مستشک میں کینسر ہونے کے کارن بھی لوگ اس پریشانی سے گرسید ہو جاتے ہیں مستشک میں اچانک رکت سروع ہونا جس کے کارن مریض کے ہاتھ پیار چلنا بند کر دیتے ہیں مستشک کی کوئی رکت واہی کا فٹ جاتی ہے جس کے کارن رکت صحیح طریقے سے شریر کے انگوں تک نہیں پہنچ پاتا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی متوپورن ویڈیو آپ کے لیے ہمیشہ لاتے رہیں گے لکوے میں اپائے لکوے کا اٹیک پڑتے ہی اسی سمیں ترنت تل کا تیل پچاس سے سو گرام کی مطرہ میں تھوڑا سا گرم کر کے مریض کو پلا دیں ساتھ میں لہسن بھی چبا چبا کر کھانے کو بولیں اٹیک آتے ہی لکوے سے پرباویت انگ اون سر پر سینک کرنا بھی شروع کر دیں وہ آٹھ دن بعد مارش کریں لکوے میں زیادہ سے زیادہ اپواس کرنا چاہیے اپواس میں پانی میں شہد ملا کر لیتے رہیں لکوے کے روگی کو پرتی دن دودھ میں مگو کر شوہارہ کھانے سے لکوے کے روگ میں بہت لاب پرابت ہوتا ہے لیکن ایک بار میں چار سے ادھک شوہارے نہیں کھانے چاہیے ساٹھ گرام کالی مرچ لے کر اسے ڈائی سو گرام تیل میں ملا کر کچھ دیر تک پکائیں پھر اس تیل کا لکوے سے پرباویت انگ پر پتلا پتلا لیپ کرنے سے لکوہ دور ہوتا ہے اس تیل کو اسی سمیں بنا کر گنگنا لگا جاتا ہے اس کا ایک ماہ تک نیمت روپ سے اپیوگ کرنے پر آشاتیت سفلتہ ملتی ہے ہرے لہسن کی پتیوں سہیت پوری ڈالی کا رس نکال کر اسے پانی میں ملا کر پینے سے بی پی کے بڑھنے کے کارن ہوئے لکوے میں لاب ہوتا ہے لکوہ روگی کا بلڈ پریسچر نیمت چانچتے رہیں اگر روگی کے کھون میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو تو علاج کرنا چاہیے روگی تمام نشیلی چیزوں سے پرہیج کرے بوجن میں تیل، گی، ماس اور مشلی کا پریوگ نہ کرے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے لئے سکریل پر آئے ہمارے چینل کے لوگوں پر کلک کریں دنیاواد موسیقی